اسلام علیکم بیٹا آج ہم نے اپنا نیکس چپٹر سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر 3 چپٹر نمبر 3 ہے امیزنگ اینیملز کے بارے میں فرس ٹوپک ہے اینیملز آر ایوری ویئر آپ کو پتہ ہے جانور ہمارے ہر جگہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں جانور نہیں پائے جاتے ہیں جانوروں سے ہی ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں خوبصورتی ہوتی ہے اگر جانور نہیں ہوں گے تو ہمارے علاقے یا ہمارے ملک میں خوبصورتی نہیں ہوں گے اب دیکھیں وہ کہتا ہے اینیملز آر فاؤنڈ ایوری ویئر اون ارث زمین میں ہر جگہ پر اینیملز پائے جاتے ہیں جانور پائے جاتے ہیں اور جانوروں کا آپ کو پتہ ہے تمام جانور لیونگ ٹھنگ ہوتے ہیں لیونگ ٹھنگ کیونکہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساس بھی لیتے ہیں تو وہ لیونگ ٹھنگ ہوں گے اس کے علاوہ وہ حرکت بھی کرتے ہیں اور اپنی گروتھ بھی کرتے ہیں یعنی کہ اپنی عمر کو بھی بڑھاتے ہیں اپنے قدھ کو بھی بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہتا ہے ان کی ڈیفرنٹ شیپ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلا آپ کے پاس کاؤ دکھا ہے اور دوسرا فلائے ان دونوں کا ڈیفرنس دیکھیں ان کی کلر دیکھیں ان کی شیپ دیکھیں اسی طرح سے یہاں پہ پورے میں دیکھیں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو دو سیم ہو یا آپس میں ملتے جلتے ہو اگر کاؤ یہاں پہ کاؤ دیکھا ہی ہے دوسری کاؤ اگر آپ یہاں پہ رکھو گے تو وہ دونوں سیم ہوگی جبکہ کاؤ فلائے آپ ان کو سیم نہیں کر سکتے کاؤ فلائے پیرٹ آول کیٹ جراف بیر بٹر فلائے ڈالفین فروگ ڈیر ڈوگ الیگیٹر لائن یہ کچھ آپ کے پاس اینیملز دیکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے اینیملز ہیں ہمارے علاقے میں جن میں ٹائگر آ جاتا ہے یہاں پہ ٹائگر کا نہیں دکھایا الیفینٹ آ جاتا ہے الیفینٹ کے بارے میں بھی یہاں پہ نہیں بتایا یہ جانور ہماری دنیا میں ہماری ارث پر بہت بے شمار جانور پائے جاتے ہیں کچھ جانور جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں وہ اب نہیں ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو اب تک بھی زندہ ہیں ٹھیک ہے اب نیکس پیج پہ آجائے نیکس پیج پہ وہ کہتا ہے تین ٹائپ میں انیمل کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے پیٹ اینیمل دوسرا ہے وائلڈ اینیمل تیسرا ہے فارم اینیمل کون کون سے دو ہیں پہلا ہے پیٹ اینیمل دوسرا ہے وائلڈ اینیمل تیسرا کون سے ہے فارم اینیمل ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پیٹ اینیمل کے بارے میں پیٹ اینیمل کو آپ سب پیٹ اینیمل آپ سب کو پتا ہونا چاہیے پیٹ اینیمل وہ جانور ہوتے ہیں جو ہم گھروں میں پالتے ہیں ٹھیک ہے پیٹ اینیملز کون سے جانور ہوتے ہیں وہ جانور جن کو ہم گھروں میں پالتے ہیں وہ تمام پیٹ اینیملز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیٹ اینیملز وہ جانور ہوتے ہیں جنہیں ہم گھروں میں پال سکتے ہیں دیکھیں لکھا ہوا ہے پیٹ اینیملز leave with us in our home وہ جانور جن کو ہم گھروں میں پال سکتے ہیں وہ تمام پیٹ اینیملز ہوتے ہیں اب دیکھیں کچھ پیکچرز جکھائی ہوں ہیں پیرٹ ریبٹ فیش ہینڈ ڈک کیٹ ڈوگ یہ تمام جانور اپنے گھروں میں دیکھے ہوں گے اس کے علاوہ کاؤ گوٹ گائیں بھینس بکری ان کو بھی ہم اپنے گھروں میں پال سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس پیٹ اینیملز ہے دوسرا ہمارے پاس ہے وائلڈ اینیملز وائلڈ اینیملز لیو ان جنگل ایسے جانور جو جنگل میں جو صرف جنگلوں میں پائے جاتے ہیں وہ وائلڈ اینیملز کہلاتے ہیں ایسے جانور جو صرف جنگلوں میں پائے جاتے ہیں انہیں کیا کہلاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وائلڈ اینیملز کہلاتے ہیں وہ جانور کافی ڈینجرس ہوتے ہیں ہمارے لیے کافی نقصان دے ہوتے ہیں اسی لیے ان کو یا تو زون میں رکھا جاتا ہے بڑے بڑے جالے لگا کے ورنہ ان کو کہاں رکھا جاتا ہے ورنہ ان کو وہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جیسے الیفینٹ ہو گیا جراف ہو گیا لائن tiger bear یہ تمام آپ کے پاس کون سے جانور ہیں wild animals ہیں وہ جانور ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جنگلوں میں یا پھر zoo میں پائے جاتے ہیں سمجھا گئے آپ سب کو pet animals وہ جانور ہوتے ہیں جو گھروں میں پائے جاتے ہیں اور wild animals وہ جانور ہوتے ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں یہ تھا آپ کا question اب next آپ اس کی exercise پہ آ جو اس کی exercise میں دو question دیا ہوئے سے related what are pet animals give example اور دوسرا آپ کے پاس ہے in which two places wild animals live تک ہے یہ دو question ہے اس میں سے question number one what are pet animals give example question number one what are pet animals give example question number one آپ نے اپنا homework پہ کرنا ہے homework سب کا neat and clean ہونا چاہیے سمجھا گئی ہے دوبارہ سے repeat کر رہی ہوں میں نے آج آپ کو wild animals اور pet animals کے بارے میں بتایا تھا اس سے related آپ کے دو question تھے what are pet animals give example in which two places wild animals یہ دو question ہے اس میں سے question number one what are pet animals give example یہ آپ نے اپنا homework پہ کرنا ہے میں آپ کو اس کا آنس بتا دیتی ہوں اب اس topic پہ آج ہیں جو بھی ہم نے پڑھا تھا یہ دیکھیں یہ لکھاوا pet animals اس کا آنس ہے pet animal live with us in our home pet animal live with us in our home اور دوسرا question آپ کے پاس ہے wild animals والا وہ یہاں سے wild animals live in jungle and zoo wild animal live in jungle and zoo ٹھیک ہے یہ دو question تھے اس میں سے آپ نے question number pet animal والا question homework پہ کرنا ہے homework سب کا neat and clean ہونا چاہیے سمجھا گئی آپ سب کو اللہ حافظ